الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام میریکل کانفرنس میڈکون کا انعقاد کیا گیا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان نے خصوص سے شرکت کی پنجاب کے پوزیشن ہولڈرز اور نمائی طلبہ کو ایووڈ سے نوازا گیا نیم و رحمان کا کہنا تھا نوجوانوں کے لیے حالات اچھے نہیں لیکن ان کی قدر کرنی چاہیے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر احتمام لاہور میں میڈکون میڈکل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کی قدر کرنی چاہیے صحت کی سہولیت مخدوش ہیں دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے سکول نہیں جا رہے ذمہ داری حکومت پر ہے یہ ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی کہ ہم اپنے نوجوانوں کی قدر کریں جو ان حالات میں جو اچھے حالات نہیں ہیں پڑھ رہے ہیں اور اچھا پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے وہ ہیں جو آوٹ آف سکول ہیں جنہیں پانچ سال سے پندرہ سال تک کی عمر کے ہیں لیکن اسکول نہیں جا رہے تو اس کی ریسپونسیبیلٹی کس پر آئید ہوتی ہے اس کی ریسپونسیبیلٹی انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے پاس یہ پورا سسٹم ہے جن کے پاس یہ نظام ہے جن کے پاس ہمارے ٹیکس کے پیسے جاتے ہیں امیر جماع اسلامی کا کہنا تھا فیول ایڈجسمنٹ چارجز کے نام پر بجلی کے پیسے بڑھا دیے جاتے ہیں یہ دھبا ہے ایک صبح کو دو ماہ میں ریلیف خیرات کی طرح نہ بانٹیں عدالت کا راستہ بھی اختیار کریں گے کیونکہ حکومت باز نہیں آ رہی سولہ دن باقی رہ گئے ہیں مکمل پیاجام اور ایک دن سے زیادہ کی ہڑتال کریں گے ان سولہ دن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت مزید کیا ریلیف دیتی ہے یہ نہیں کریں گے تو پھر آگے کا لاعامل ہم اختیار کریں گے اور اس لاعامل میں پیاجام ہڑتال ہے کیونکہ ابھی پچھلی ہڑتال تو شٹر ڈاؤن تھی اور کمپلیٹ ہڑتال تھی میڈکون میں پنجاب کے پوزیشن ہولڈرز کو ایوارز بھی دیے گئے کیمرمن صدام حسین کے ساتھ حمزہ خورشیت لاہور نیوز